پنجاب حکومت نے پی ٹی آئی کارکون علی بیلال کے حوالے سے سوشل میڈیا پر گردش کرتی ویڈیو کو جانی قرار دیتے ہوئے کہا کہ کارکون کی موت گاڑی کی ٹکر سے ہوئی نگران تیریلا پنجاب محسن نکوی اور آئیچی پنجاب عثمان انبر نے ہنگامی پریس کونفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جس گاڑی میں اڈیو علال کی لاش ہسپتال لائی گئی اس کا مالک پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب کار حکم راجہ شکیل ہے مجھ پر جھوٹا الزام نہ لگائیں یہ لوگ ہر ایک کو گمراہ کر رہی ہیں آئی ایف شلائی پر عمل درامت جاری نیپران نے برامدی شعبے کے لیے پچھلی پارا روپے تیرہ پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی برامدی شعبے اور کسانوں کے لیے پچھلی پر پینسٹھ ارب روپے کی سبسیڈی ختم کر دی گئی کسانوں کے لیے پچھلی تیم اشاریہ چھ سی پر روپے فی یونٹ مہنگی کرنے کی بھی منظوری دی گئی نیپرانے فیصلہ نوٹفیکیشن کے لیے وفاقی حکومت کو بھیجوا دیا اور کہا سبسیڈی دینے اور ختم کرنے کا اختیار وفاقی حکومت کا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ترکیہ اور شام کے زنزرہ متعاصم کے لیے امداد تائیون شدہ وقت میں بھیج جائے کی وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ترکیہ اور شام میں زنزرہ متعاصم کے لیے خصوصی طور پر تیار کردہ خیمے اور امدادی اشیاء کی ترسیل بارے جائزہ اچراس ہوا اس موقع پر گفتگو کرتے ہو وزیراعظم نے کہا کہ 23 مارچ تک ترکیہ میں سردی سے بچاؤ کے پچاس ہزار خیمے بھیج جائیں گے وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں نئی فاشسٹ پولیسیوں کے تحت مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمینی میں اسلام خوبیہ سے نمٹنے کے لیے عالمی دن کی یادکاری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمن پیپلز پارٹی نے کہا کہ اسلام خوبیہ آج کے دور کا سب سے اہم مسئلہ ہے اسلام امن اور رواداری کا دین ہے اسلام خوبیہ کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر نے کہا ہے کہ حساساب عدالت نیب کے دائرہ پیار سے باہر کیسز کو متعلقہ پونٹ پر بھیجے گی آزم تارر کا کہنا تھا کہ کون سا کیسز کہاں منتقل ہوگا یہ اکتیار احتساب عدالتوں کا ہوگا انہوں نے کہا کہ نیب ترامیم سے ختم ہونے والے نیب کیسز سے منتقلی کے قانون کی وفاقی کبھی نہ منظوری دیٹھ گی ترک صدر نے ملک بے پارلیمان اور صدارتی انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا انتخابات کی حتمی تاریخ کے پیسلے پر دستخط کرنے کے بعد اپنے ڈیوی کتاب میں ترک صدر عجب طیب عدوان نے کہا کہ چودہ مہی کو پوری قوم صدر اور عرقی پارلیمان کے انتخابات کے لیے ووٹ کرے گی رمضان سے پہلے مہنگائی مزید پھڑ گئی ایک اشارہ تیل سات فیصد اضافے کے ساتھ مدبوئی شرعہ بیالیس اشارہ دو سات فیصد تک جا پہنچی ادارہ شماریات نے ہفتہ واری پورٹ جاری کر دی جس کے مطابق ایک ہفتے کے دوران 39 اشیاء ضروریہ مہنگی ہوئی حالیہ ہفتے جینی کی قیمت 5 روپے 35 پیسے 3 کلو بھڑ گئی السلام علیکم کوہنو نیوز کے ساتھ میں ہوں مہرنس اقبال اور میں ہوں احمد بلال بانچ ہیڈلیس آپ نے جانی نیوز ٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہے مزید اپ ڈیٹ سے باق قبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہنو نیوز موسیقی